ابھی حق بند ہے علماء دی خموشی دیجت ہوئے حالات اس موقع تک پہنچیں بسدبہ احترام علماء دی بارگاچ بھی عرض کرنا چاہنا ایک ذاکر روٹ کے تے اوہ دھیان پوار ہے بھئی کس پاس سے کھلونت آل حکم دیتا ہے محمد و آل محمد اور آج تیسرا دن نے کوئی عالم دین نہیں بولے آپ پورے ملک اکابر ہی نہیں چو کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولے حدیث میں مفاتی الجنان دی حدیث پڑھئی ہے رسالت مابدی حدیث پڑھئی ہے امام سادقال محمدی حدیث پڑھئی ہے اور آج بھی میں اپنے پیج ہوں تو مختلف حوالہ جات لاکم امبرتے آیا کہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے دین حق کا دا مسئلہ ہے کوئی ملک چو علماء رو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر نظام اگر حق دا نظام ہے اور واقعی تو آٹھے دل لے چیس مجمد ہے بچے کل ہوئے نا اے نا نا سی کی ماحول دیکھ جاوانگے مجلسان دا اے تھے بلے بلے تھے لاکہ ٹور جاوانگے فیوچر کیئے نا جواننا دا مجلسی چوٹ کے جدو اسی فقہ دی بارگاویج فقہ امام جعفر صادقال علیہ السلام تو علاوہ تو ساڑھی کوئی حیثیت نہیں نا بھائی امام صادقال علیہ السلام تو تو علاوہ سی ٹکے دے نہیں کاخدے نہیں اور ساڑھے عمال اٹھے جڑی پہلی مور لگنی ہو امام ساڑھے کے آل محمد ہی لگنی ہیں جس تو فقہ لئیے تو اگر ایک حق در آجتوں مولا فرمارن بھی اس دنے چاہے کم نہیں کرنا چاہے دور سختی نال مولا آکھ رہے جوانو میں نہیں آکھ رہے مولا آکھ رہے اگر حدیث دی صحت اٹھے اگر یقین نہیں کسے نو تو ابھی علماء تو جا کے پچھن بمین بات پکی پیٹی کرن کو موت بربندہ کرے دنانوں اپنا نانشان نہیں دنانوں اپنا نہیں پتا کہ وہ آپ کس نظام میں چھو اس دنیا میں چھو آئے ہوئے وہ لوگ فقہ صادقہ محمد گفتگو کرنگے میں ایک جملہ بھی اپنے علونہ اپنے پیچتے لائے جوانو اور نام خود آکھ ہی ہے میں صرف حدیث پڑھی ہے قرآن دی روایت پیش کیتی ہے کہ اللہ قرآن سورہ یاسین دے اندر مالک فرمارے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو اپنے نبی کو ہرگز شیر کی تعلیم نہیں دی اور نہ یہ شاعری محمد کے شایان شان ہے